جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہم ہمیشہ پروگرام کا اعغاز پوچھ سکتا ہے لکھ کے دے سکتا ہے یا وہ سوال کرنا چاہتا ہے تو ہم اسے مائک پروائیڈ کریں گے جی معاشرے میں عام انسان دعا کو کیا سمجھتا ہے پہلے اس پر تھوڑی سی بات کر لیں میرے گھر میں معاشرے میں انسان دعا جو ہے اپنے پریشانیوں کے وقت نہیں مانتا ہے وہ تو ٹھیک ہے یہ سب سے پہلی بات کہ دعا کے معنی کیا ہے ہاں ریکوائیمنٹ سے کیا مراد میری جو ریکوائیمنٹ ہے آپ سے کس نے کہا کہ ریکوائیمنٹ مانگے اچھا ریکوائیمنٹ مانگتے ہیں تو کس سے مانگتے ہیں اچھا آپ کو کس نے کہا ایسے دعا مانگے جیسے آپ اور میں مانگتے ہیں فیڈنگز 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 نہیں میں دیکھتا جلایا ہوں فیڈنگز فیڈنگز اپن کریں گے اتنا بہتر سمجھ میں آئے گا اچھا دعا مانگنے کے بعد آپ کو کیسے پتہ لگتا آپ کی دعا قبول ہوگی آپ کو کیسے پتہ لگتا یہ دعا مانگی تھی جائز مانگی تھی نہ جائز مانگی تھی آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ یہ دعا جو میں نے مانگی ہے یہ اللہ تعالی نے accept کی کی نہیں کی مانگتے کس سے اللہ سے مانگتے ہیں نا یہ سوالات کی بات ہے نا اس کی بارگاہ میں یہ دعا قبول ہوئی بھی ہے یہ نہیں ہوئی جیسے آپ کریٹ کارڈ کے لئے اپلائی کرتے ہیں اگر آپ کو چار ویک کے اندر جواب نہیں آتا ہے آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھائی کیا ہوا آپ ہاؤس بلڈنگ میں لون کے لئے اپلائی کرتے ہیں if you didn't get the answer آپ پریشان ہوتے بھی کیا ہوا پتہ لگتا کہ ایک لیٹر آتا ہے کہ بولتے بھائی accepted یا denied accepted آتا ہے آپ خوش ہو جاتے ہیں denied آتا ہے تو آپ کو کم از کم پتہ لگ جاتا ہے کہ بھائی یہ فائل کا ہوا کیا ہے ہماری ہے وہ بھی سٹینڈنگ اس اپلیکیشن میں ہم کھڑے ہوئے کہ آئیں ٹیک ایک بچہ گھوم جائے یا مر جائے اتمنان کب آئے گا آپ کو گھوم جائے گا ساری زندگی تمہیں پتا ہے دھونڈتے رو گئے نا پدا نہ کرے مر گیا دو تین دن ہفتہ دو مہینے اللہ تعالی سبر دے دے گا ورنہ ہر سال گرہ والے دن اممہ نے پریشان کرنا ہے میرا بیٹا اتنا ہوگا ہوگا کیونکہ وہ جو گھومتا اس کا جواب ابھی تک آیا نہیں وہ روز دعائیں مانگ رہے کہ اللہ تعالی ایک نیک دن اسے ملا دے گا دعا دو قسم کی ہیں ایک شر کی اور ایک خیر کی تو شر اور خیر کا فیصلہ کیسے ہوگا کہ ہم نے اپنے خیر مانگی یا شر مانگی اس سے پہلے کہ میں دعا کی سبجیک پر بات کروں آپ سے میں آپ کو کچھ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ انسانیت کس دور سے گزری ہے انسان جب جہالت کے دور میں تھا جب اس کو دنیا کا کوئی علم نہ تھا پریشان تھا راستہ ڈونتا تھا مشکلوں میں رہتا تھا ہر چیز کے بارے میں غور و فکر کرتا تھا کرییٹر کے بارے میں جاننا چاہتا تھا سوچتا تھا کہ یہ تمام چیزیں کس طرح بنیں کہاں سے آئیں اور اسی استراب کے اندر وہ بتوں کو پوجھنے لگ گیا انسانوں کو پوجھنے لگ گیا اپنی مذائب بنائے اور مزگائیڈ ہوا دنیا میں اس کے آنے کا مقصد اس کی سمجھ میں نہ آیا جب وہ کرییٹر کو بہتابی سے ڈھونتا رہا ہے اللہ تعالی نے انسانیت کی اس بیچینی اس استراب اس پکار کو سنا اور انسانیت کے اوپر رحم کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں سراج مونیر بنا کر بھیجا تاکہ انسان کو جہالت شرک غفلت انسان پرستے اور اس رب العالمین کی ذات جس کو انسان دھونڈ رہا تھا اس کے تمام جوابات اور اللہ کی رحمتیں برکتیں وہ تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا میں لوگوں تک پہچائی یہ انسانیت کے اوپر اللہ کا اتنا بڑا احسان تھا جو ہم ساری زندگی بھی دعا مانگتے رہتے تو وہ تمام نیمتیں ہمیں ایک جگہ نہیں ملتی اللہ تعالی نے انسانیت کے اوپر سب سے بڑا احسان کیا اس کی دعا قبول کی اسے دنیا میں آنے کا مقصد سمجھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو ہم کچھ آیتیں دعا کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول کی دنیا میں آنے کے بعد انسانیت کو وہ انہام اللہ تعالی نے دیا کہ اسے بلا دعا مانگے ان تمام سوالوں کے جوابات جو وہ ہاتھ اٹھا کے کبھی پتھر سے مانگتا تھا کبھی دیواروں سے کبھی انسانوں سے وہ اللہ تعالی نے اپنے نبی کے ذریعے اپنے اعقامات کے ذریعے قرآن مجید کے ذریعے انسانیت کو ان تمام سوالوں کے جوابات پہنچا دیئے اسے ہم اپنا دین کہتے ہیں یعنی سلامتی میں رہنے کے لیے اور دعا انسان سلامتی میں رہنے کے لیے یہ مانگتا ہے یہ دعاوں کی بکلٹ ہے اگر آپ نوٹ کریں اس کے اوپر جو آیت لکھی ہے وَقَوْلَ رَبُكُمُرْ قَمُدْ دُعْنِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ اور تمہارے رب نے فرمایا تو مجھے دعا کرو یا پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا اس کا مطلب یہاں سے سوال ہے وہاں سے جواب ہے اگر تو جواب نہیں ہے تو وَن وے بھائی نے کہا فیلنگز کس نے کہا تھا آپ نے فیلنگز اور فیڈنگز فیڈنگ مین بین ٹھولڈ بائی سمون فیلنگ مین جس فیلنگ اسی طرح جب ہندو عبادت کرتا ہے تو وہ ناریل توڑتا ہے اے بھگوان مجھے یہ دے دے مجھے یہ دے دے تو کیا اس کو وہاں سے جواب آتا ہے اے سر تو جواب نہیں آتا نا اسے کیونکہ وہ بے جان ہے اور بے جان سے جواب کیسے آئے گا اچھا اگر آپ اس سے پوچھیں کہ بھائی تم کیوں عبادت کر رہے ہو اس کی پتھر کی یہ تو کالی ماں ہے یا کوئی دیوی دیفتا ہے تو کہنے لگا کہ بھائی ہم پتھر سے نہیں مانگتے ہیں بھگوان سے مانگتے ہیں بھگوان تو اللہ پرہو کہاں کہتا ہے نیلی چھتری والا تو بات آتی ہے مانگتا وہ پتھر سے ہے جب آپ پوچھو کہ یہ تو دیکھتا نہیں ہے اگر یہ سن رہا ہے تمہاری دعا تو اس نے تمہیں جواب دیا تو کہتا ہے بھگوان کے اندھیر ہے اور اندھیر نہیں تو آپ ان سے پوچھیں کہ تمہیں کیسے پتہ لگے گا تمہاری دعا قبول ہو گئی تو وہ کہے گا ہم تھوڑے دن انتظار کرتے ہیں اگر وہ کام ہو گیا تو اللہ نے میری دعا قبول کر لی یا بھگوان نے میری دعا قبول کر لی تو وہ میں نے کہا بھائی اگر تمہیں وہ مسئلہ پورا نہیں ہوا تو پھر وہ ہی کہتے ہیں بھگوان کے ہیں دیر ہے اندھیر نہیں ہے then you keep on waiting for that تو کشیوی عبادت میں جب بے جان چیز سے مانگا جاتا ہے تو وہاں سے جواب نہیں آتا اللہ کیونکہ حیل قیوم ہے سمیت دعا دعا کا سننے والا سمیع العلیم سننے والا علم بھکنے والا اللہ کہتا ہے جب وہ مجھے پکارتا ہے میں اسے جواب دیتا ہوں تو where is the جواب ہم میں سے کس کس لوگ کو جب دعا مانگتے جواب آتا ہے یا وہی فیلنگز کے بارے میں ہاتھ اٹھائیے کس کس کو دعاوں کا جواب آتا ہے تو ٹھیک ہے جی دعا کے معنی ہے پکارنا سرنکال جب سب سے طاقتور کو پکارتے ہیں تو اگر وہ سنتا ہے سمیع العلیم ہے سننے والا علم بھکنے والا سمیع بصیر ہے سننے والا دیکھنے والا تو وہ کمیونکیٹ کیوں نہیں کہتا کرتا ہمیں ہمیں اس دعاوں کا جواب جس طریقے سے آنا چاہیے اس طرح کیوں نہیں آتا تو صرف اسی تھوڑی سی سبجیک پر بات کرتے ہیں سورہ بکرہ سورہ بکرہ کونسی آئیت ہے بھئی 186 سورہ بکرہ آیت نمبر 186 دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید نے فرماتے ہیں وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب جب بھی میرے بندے تُس سے میرے متعلق سوال کریں میں اس کے بہت قریب ہوں عُجِبُ دَعْوَتِ الدَّاعِ اِذَا دَحَانِي جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے اِذَا دَحَانِي فَلْيَسْتَجِبُ لِي اسے چاہیے کہ میرے احکام بجائے لائیں یا مجھے پوزیٹیو جواب دیں وَلْيُؤْمِنُ بِي اور اس کے اوپر جو اللہ کے احکامات ہیں اللہ کے جواب ہیں ایمان لائیں لَأَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تاکہ وہ رائے راست پائیں اللہ سے جب بھی دعا مانگتے ہیں آپ اس کا جواب آتا ہے اس جواب میں دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں یا تو يَس یا نو یا سبر کریں یا تو يَس رائٹ اوئے آپ نے اللہ سے اعلاد مانگی قرآن میں کہتا ہے کسی کو دے دیں کسی کو نہیں دیتے دیکھیں 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 کسی کو ملاج علا کے دیتے ہیں ہر کام کیلئے اپنے ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جس پہ سبر کا حکوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ یہاں کہتے ہیں جب بھی میرے بندے تجھ سے میرے مطالق سوال کریں یعنی ٹائم میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ اللہ کے رسول سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے انی فانی قریب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے بہت قریب ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں اب ہو یہ رہا ہے کہ ہمیں دعا کا جواب آنے رہا ہے ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جو دعا کو ابھی قبولیت نہیں ہوئی ہمیں قیامت والے دن اس کا ریوارڈ ملے گا تو بٹ اس اس کال ون ویٹ کمیونکیشن جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا اہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دعا مانگنے کی کچھ لاؤز ہیں حدود ہیں کیا مانگنا ہے کیا نہیں مانگنا وہ ہمیں پہلے پتا ہونا چاہیے اللہ کے حساب سے ہم جو بھی دعا مانگتے ہیں اس کا جواب آتا ہے ہمیں کس طرح مانگنی ہے کیسے مانگنی ہے صرف ہم ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں یا سجدہ کر کے دعا مانگتے ہیں اچھا جس چیز کیوں آپ دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا عقامات نازل کی ہیں اس کے بارے میں کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں انفرمیشن دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موضوع کے بارے میں ہمیں کیا فرمایا ہوا ہے اس کو مدن نظر رکھتے ہوئے اللہ کے لاؤز کو مدن نظر رکھتے ہوئے اگر ہم نہیں مانگتے تو واقعی وہی والی بات ہے ہماری دعا ہوا میں رڑکتی ہے ہمیں بچپن میں سکول میں بیان کیا گیا تھا کہ بھائی دعا مانگنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں اور دعا مانگنے کے بعد درود سلام بھیجیں تاکہ آپ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کر لیں میں اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے ہیں مگر آپ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اقامات جو اللہ کے رسول نے زندگی گزارنے کے اٹھنے بیٹنے کے ایک ایک چیز آپ کو پریکٹیکلی طور پر کر کے دکھائے گئے ہیں وہ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے جو کچھ بھی کیا وہ آپ کی دعائیں دنیا میں قبول ہو گئیں آپ کی 99.9% سوالوں کے جواب اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں عمل کر کے دکھا دیئے کہ اس طرح رہنا ہے یہ لاؤز ہے یہ کمانڈمنٹ ہے یہ رولز ہے اس طرح اٹھنا ہے اس طرح بیٹھنا ہے پہلی ان دعاوں کے بارے میں جو اللہ کے رسول کر کے دکھا کے گئے ہیں اس کو ریلائز تو کیجئے اس کے بعد اگر ایک پرسنٹ بچتا ہے کیونکہ انسان ہیں اللہ جتنا علم کسی کا بھی نہیں ہے دنیا میں اس کے بارے میں آپ تحقیق کرتے ہیں جاننا چاہتے ہیں اس کے بارے میں تو آپ قرآن مجید میں غور و فکر کرتے ہیں تو آپ کو غور و فکر سے بہت سارے سوالوں کے جواب ملتے ہیں تو سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ سے یادعالانسانو پکارتا ہے انسان ساتھ شر کے دعا کرتا ہے that's the problem کہ انسان جو ہے انسان اور ایمان والے میں فرق میں نے جیسے آپ کو بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ہمارے لئے عصفہ حسنہ چھوڑ گئے ہیں اور اللہ کے رسول کی عصفہ حسنہ ہماری زندگی کا پیٹرن آف لائف ہے اچھا اس عصفہ حسنہ کو تو ہم نے رکھا سائیڈ میں اللہ کی آیت کو رکھا سائیڈ میں اب انسان جو شر مانگ رہا ہے یا اللہ میرا یہ والا کام ہو جائے چاہے وہ جائز ہو یا نجائز ہو آپ کو کہیں بلایا جاتا ہے دعوت میں تو آپ جس جگہ بلایا جاتا ہے اسی قسم کے محول کے حساب سے گفٹ لیتے ہیں اسی قسم کے محول کے حساب سے ڈریس اپ ہوتے ہیں اپنے آپ کو اگنائز کرتے ہیں پھر آپ وہاں جاتے ہیں جہاں سوٹ پہننا ہوتا ہے آپ سوٹ پہنتے ہیں جہاں کرتہ سلوار پہننا ہوتا ہے جہاں تازیت کیلئے جاتے ہیں وہاں زیورات پہنن گی نہیں جاتے اس لئے کہ اللہ کی سکھی دعا اور عبادت مانگنے عبادت کرنے کے لئے کچھ rules ہیں regulations ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انسان اور مسلمان کا فرق دیکھیں انسان خیر کی جگہ شر مانگتا ہے کیونکہ اس کو rules and regulations پتہ نہیں ہے اس کو حرام الال پتہ نہیں ہے انسان کو نفع نقصان کی تمیز نہیں ہے اس لئے وہ کچھ بھی مانگ لیتا ہے اللہ سے یہی لکھا ہوا ہے کہ یہ مومن کو بتایا جا رہا ہے ایمان والے کو اور انسان کی نفسیات بتایا جا رہی ہے بالخیر جبکہ اس کو خیر پتا نہیں ہے اور جیسے کہ نبی کریم صد اللہ علیہ وسلم کی حدیث پھر وہ گھوم پھر کیا جاتی ہے خیرکم من تعلم القرآن واللما تم میں سے بہترین وہ سب میں سب سے بہترین خیر والا انسان وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور لوگوں کو سکھ لائے اور خیر ہی میں دعا ہے خیری نہ لجاؤ تو خیری نہ لاؤ اس خیر میں دنیا میں رہنا خیر میں آنا جانا تو تمام دعاوں کے جو جز ہے تمام دعاوں کی جوابات ہیں انسانیت کے لئے اب آپ کو چلیئے ایک اور اچھی بائے بتاؤں قرآن مجید میں 331 قالو ہیں کیا ہے جی قالو قالو کے معنی ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کیا ہوتے ہیں جی وہ یہ کہتے ہیں میں اور آپ زندگی پر چار کل یاد کر کے بیٹھے ہیں قلو اللہ احد قلاؤ ذرف بن نال سمجھ رہے ہیں پچپن سے چار کل یاد کر کے بیٹھے ہیں کبھی آپ نے انیلائز کیا کبھی آپ نے یہ انیلائز کیا کہ یہ کل کیوں ہیں قرآن مجید میں خالی نماز میں پڑھنے کے لئے یہ اسکول کے اندر کوئی میسج بھی ہے تو اسی طرح تو قرآن مجید میں اپروکسیمنٹلی انداز ہیں 332 قل ہیں تو جو لوگ سوال کرتے تھے دعا کے کیا معنی ہوتا ہے جی پکارنا اچھا اب اللہ کو پکار رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی انسان نے اللہ کے رسول سے دعا مانگنے سکھی کہ کس طرح مانگی جاتی ہے انسانیت نے آگے اللہ کے رسول سے پوچھا تو وہ سوال کرتے تھے کیونکہ ان کو اللہ کا طعیل نہیں تھا تو اللہ کے رسول جب دعا مانگتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی ہو جاتی تھے اور وحی کے ذریعے ان سوالوں کے جوابات جو لوگ پکارا کرتے تھے کافر مشرق منافق دنیا کے علوم دنیا کی تعلیمات دنیا کے بارے میں تو 331 کے قریب سوالات ہیں لوگوں کے وہ پوچھتے ہیں یہ کیسے ہوگا یہ کیسے ہوگا یہ کیسے ہوگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کل کہہ دیجئے کہہ دیجئے کہہ دیجئے کل کر کے دعاوں کا جواب دیا گیا جس میں کلو اللہ احد بھی شامل ہے جس طرح کلی آئیو کافرون بھی شامل ہے کہہ دیجئے کافروں سے اسی طرح کل اور قالو کا فرق آپ کے سامنے اگر آپ پڑھیں گے تو تمام آپ کی جو دعائیں مانگنے سے پہلے ہی جوابات لکھے ہوئے ہیں قبول ہوئے ہوئے ہیں رولزن ریگولیشن کی صورت میں فولو در انسٹرکشنز مثال کے طور کہ ایک آدمی آرمی میں جاتا ہے آرمی میں جب جاتا ہے تو رولزن ریگولیشن پتا ہے اس کو پتا ہو نہ ہو مگر بنے ہوئے ہیں نیوی میں نیوی میں لکھے ہوئے ہیں it's there you just enter when you got problem then you going to know the benefits ہمارے پاس تو ہر چیز دے رہے ہیں ہاں جب stuck ہو جاتے ہیں بے بس ہو جاتے ہیں تو انسان اس وقت صبر کے ساتھ اللہ کو مدد کے لئے پکارتا ہے دعا کرتا ہے یا رب العالمین یہ مستحال کر دے مگر ان قوانین کو فالو کرتے ہوئے جس کی بانڈریز بھی اس نے رہنے کا حکم دیا یہ وہ تمام چیزیں آپ کو مدد نظر رکھنی پڑیں گی تو انسان جس طرح دیکھے پھر پڑتے ہیں انسان اپنی غفلت کے سبب شر مانگتا ہے جس طرح اسے خیر مانگنی چاہیے تو ہمیں پہلے یہ جاننا پڑے گا کہ کون کون سی چیزیں جو شر ہیں جو ہمارے لئے فتنہ فساد بنیں گی اور کون کون سی چیزیں خیر ہیں جو ہمیں مانگنی چاہیے اور خیر میں سب سے پہلے قرآن کی تعلیم ہے ایسا کہ اللہ کا رسول نے فرمایا کہ تم میں سے خیر والا وہ انسان ہے بہترین ہوئے جو سیکھے ہو سکھائے اس میں آپ کو تمام ایٹی پرسن سوالوں کے جواب مل جائیں گے تو ہمیں گو کنٹینیو نیکسٹ آیت دیکھیں سورہ ٹونٹی ون سورہ انبیاء ہے اس کی فورٹی فائیو آیت اس کو پڑھنے سے پہلے I want you to analyze one thing کیا اللہ کے رسول نے بھی تو دعائیں مانگی ہوں گی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے لوگوں کو پکارا کیسے ان دعاؤں گا جو اللہ کے رسول نے دعائیں مانگی دنوں کو جواب آیا اللہ کے رسول نے دعا مانگ کے کس کو پکارا اور اللہ کے رسول کی پکار کہتی you going to analyze this اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلوارے قُلْ اِنَّمَا أُنزِرُكُمْ بِالوحی کہہ دیجئے کہ میں اُنزِرُكُمْ کے معنی ہوتا ہے کہ میں تمہیں ورن کرتا ہوں بِالوحی کے سات وحی کے تو اللہ کے رسول نے لوگ ورن کیسے کیا کیسے سمجھایا کس چیز کے اللہ کے رسول پر کیا ہوئی ہوا ہے جی قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کے اسمان کی طرف دعا مانگے کرتے تھے اور لوگ اللہ کے رسول سے پوچھا کرتے تھے کہ بھئی جواب کیوں نہیں آیا تو اپنی مرضی سے جواب اللہ کے رسول دے سکتے تھے مگر اللہ کے رسول اس دعا کا جو ان سوالوں کے جواب اور جو دعا مانگتے تھے ان کا انتظار کرتے تھے وحی کے ذریعے تو جب انسانیت نے آکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھا کے اسمان کی طرف دیکھا اللہ تعالیٰ نے اسمان سے تو جواب دیا مگر وحی کے ذریعے یہ میں آپ کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں تو یہاں دیکھئے کُل اِنَّمَا اُنزُرُكُم بِالوحی تو اللہ کے رسول دیکھئے یہ ورڈ کیا یوز ہو رہا ہے پہلا ورڈ کیا ہے کُل کہہ دیجئے تو سوال اپنی جگہ ہے تو کہہ دیجئے دیکھ رہے ہیں کہہ دیجئے اِنَّمَا اُنزُرُكُم بِالوحی میں جو بھی ورڈ کرتا ہوں آپ کو وحی کے ذریعے جو اللہ کے رسول کو قرآن مجید سے ملا وَلَا يَسْمَعُ سُمُ الدُعَعَ مگر وہ بہرے میری دعا کو دعا کے معنی ہوتے ہیں پکارنا مدد کے لئے وہ میری پکار کو وہ میری دعا کو سنتے نہیں ہیں تو جب میں اور آپ اگر آپ کو میں آپ کو اس وقت قرآن مجید تلاوت کر کے بیان کر رہا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وعی ہوا اسی طرح سنت رسول میں میں بھی آپ کو آیات بیان کر رہا ہوں یہی امتی کی ڈیوٹی ہے تو بیسکلی آپ کے لئے کیا ہو رہی ہے یہ دعا ہو رہی ہے ہم اس کو دعا سمجھ نہیں رہیں آپ سمجھ رہے ہیں آپ مجھے ملتے ہوئے جاتے ہوئے کہیں گے دعاوں میں یاد رکھنا کیا کہیں گے آپ یعنی دعاوں میں یاد رکھنا دنیا کی سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ کسی بھی انسان کو اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں وہ احکامات جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور قرآنی آیات اس کے کانوں تک پوچھائی جائے یہی دیکھئے پھر سنیے غور سے کہہ دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے علوانے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ میں وان کرتا ہوں دھراتا ہوں بالوحی وحی کے ذریعے جو قرآن مجید ہے وہ سنتے نہیں ہیں میری پکار کو تو دعا کے معنی کیا ہوا جی پکار نہ تو میں اور آپ انسانیت کو کیونکہ انسانیت کو آج بھی پتا نہیں ہے وہ آج بھی پتھر سے مانگ رہے ہیں وہ آج بھی انسانیت سے مانگ رہے ہیں وہ آج بھی پتا نہیں کہاں کہاں سجدہ کر کے دعائیں مانگ رہے ہیں آج بھی انسان انہی مقامات پر جو جالت کے دور میں تھا انسان سے ایمان والے میں اتنا فرق ہے کہ ایمان والوں کو دعا کے آداب اور آداب شر اور خیر سب معلوم ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی اللہ کے رسول کی زندگی اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو دعا مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو جو چیز آپ کو عملی صورت میں دنیا میں چاہیے وہ اللہ کے رسول کی زندگی سے آپ پھوٹ سٹیپ سے آپ اٹھا کے اپنی زندگی میں اپلائی کر سکتے اور آپ کو یاد رکھیں ایک حدیث اس کے بارے میں آپ کو میں سناتا ہوں اللہ کے رسول نے فرمایا حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث قدسی بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے جس شخص کو قرآن شریف کی مجغولی یعنی آپ نے اپنی زندگی میں زیادہ زیادہ ٹائم اس کی تلاوت سوچ تدبر میں گدارا وجہ سے ذکر کرنے اور دعائیں مانگنے کی فرصت نہیں ملتی دعائیں مانگنے کی فرصت نہیں ملتی میں جو آپ سے بات کر رہا تھا یہ اس کی تزدیک ہے میں اس کو دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو سارے کلاموں پر ایسی ہی فضلت ہے جیسے خود اللہ تعالیٰ کو تمام مخلوق پر ایک اور حدیث ہے اسی دعا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے دیکھیں روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اللہ کے رسول دعا میں یہ بھی بول سکتے تھے کہ اسے اللہ بہت بڑا انسان بنا دے یا اللہ اسے بادشاہ بنا دے یا اللہ اس کو زمین اسمان کے خزانے دے دے یا اللہ اسے وہ چیز دے دنیا کے علوم دے دے دنیا کی طاقت دے دے مگر اللہ کے رسول نے انہیں کیا دعا دی یہ دیکھیں انہوں نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ اسے قرآن کی تعلیم اتا فرما علم اتا فرما تاکہ آپ اگر بغیر دعا مانگیں بھی اگر اللہ کی آیات کے لئے مجھول ہو جاتے ہیں اس کے ذکر کے اندر مجھول ہو جاتے ہیں اس کی نصیت پر عمل کرتے ہیں تو آپ کو مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرے گا تو یہاں میں اتا کرتے ہیں پچھلی آیات میں آپ دونوں ساتھ ساتھ کھولی رکھیں تو آپ کو پتا لگے گا وہاں اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے تھے کہہ دے کہ میں تو بس تمہیں وحی کے ذریعے متنبع کرنے والا ہوں یعنی اللہ تعالی نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتا کیا وہ وحی کے ذریعے کیا اللہ کے رسول نے لوگوں کو اسی قرآن سے پکارا یعنی اللہ کے رسول نے جو دعا دی انسانیت کے لئے اور یہ وہ دعا تھی جس سے مشرک مسلمان ہو گیا اس سے خافر مسلمان ہو گیا یہ وہ دعا تھی جس کے ریزلٹ بھی سامنے آ رہے تھے جو آپ کے سامنے ہی قبول ہو رہی تھی آپ کے سامنے ہی رییکشنز ہو رہے تھے اور اللہ تعالی کہتے ہیں کہ ذریعے وحی کے ذریعے متنبع کرتا ہوں مگر بہرے جب متنبع کی جاتے ہیں تو پکار کو سنتے نہیں ہیں تو اللہ کے رسول نے جو پکارا قرآن مجید سے جو دعا دی اس دور کے کافر انہوں سے رجیک کیا مگر آج بھی اگر ہم اس اللہ کے رسول کی دعا جو قرآن مجید میں ریکارڈڈ ہے انسانیت کی جس سے شفاء ہوئی شفاء علی معافی صدور اگر ہم اس کو آج بھی ایک دوسرے کو دعا دینا چاہیں تو احقامات کے ذریعے اللہ رسول کے بتائے وے رستے کے ذریعے تو 99% ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور ہمیں سوالات بھی پہلے سے لکھے ہوئے ملیں گے کہ کن کن انسانیت کے لوگوں نے اللہ سے کیا کیا مانگا انبیاء کرام کے لوگوں نے انبیاء کرام کے امتوں نے کیا کیا غلطی کی کیا کیا دعائیں مانگی اور اسی طرح اللہ کے رسول کو ہوئی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کیا جوابات دیئے تو سوال دعا کی صورت میں ریکارڈ ہے جواب دعا کی صورت میں ریکارڈ ہے میں نے اور آپ نے یہاں سے اگر دیکھ لیں ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کیا مانگنا دیکھئے اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ لوگ مانگتے کسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو نہیں جانتے جو اللہ کی کتاب کو نہیں جانتے انسانیت آج بھی نہیں جانتی جو اللہ اور اس کو رسول سے محبت نہیں رکھتے وہ آج بھی دنیاوی علوم تو لے کے بیٹھے ہوئے مگر ان کو یہ علم نہیں ہے دیکھئے اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں 46 سورہ العقاف آیت نمبر 5 وَمَنْ أَدَلُّ مِمَّنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ اس شخص سے زیادہ گمراہ کون دیکھئے ہم نہیں کہتے دھولین تو اللہ گمراہ کو کہتے ہیں گمراہوں میں سے غیر المغدوب یہ نہیں ملت دھولین ان کے رستے پر مجھ چلانا جو گمراہ ہے اب اللہ کی نظر میں کون لوگ گمراہ ہیں this is important وَمَنْ أَدَلُّ مِمَّنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ اور اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہے جو اللہ کو چھوڑ کے کن کو پکارتا ہے مَنْ لَا يَسْتَجِبُ لَهُ جو اللہ کو چھوڑ کے ان سے دعا مانگتا ہے پکارتا ہے اسے إِلَا يَوْمَ الْقِیَامَتِ جو قیامت تک اس کا جواب نہ دے سکے اس کا مطلب اہلہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی سے دعا مانگتے ہو تو قیامت تک جواب نہیں آئے گا جب بھی میرا بندہ مجھے پکارتا ہے میں اس کے بہت قریب ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے میں اسے جواب دیتا ہوں اسے چاہیے کہ مجھے جواب دیں میرے احکامات بجھا لیں اللہ میرے اور آپ کو اپنے احکامات اپنے قانون اور اللہ کے رسول کی زندگی کے ذریعے جو بھی ہمیں ہمارے لئے انسٹرکشن دی گئی ہیں ہمارے سوالوں کے ہمارے دعاوں کے جواب آ چکے ہیں اور ہمارے لئے دین کمپلیٹ ہے ہمیں صرف فالو کرنا ہے جہاں بے بس ہو جاتا ہے انسان جہاں بے صبرہ ہو جاتا ہے جہاں اس کی عقل کام نہیں کرتی کیونکہ ایمان کا میار ہم لوگوں کا کمزور ہے تو پھر ہم سجدے میں گر جاتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں اللہ اے رب العالمین مجھے تکلیف نے چھو لیا ہے آپ سے زیادہ کوئی رحم کرنے والا ہے نہیں مگر اس وقت بھی آپ کو اس کی خوشی اور اس کی رضا اور خیر اور شرکی بانڈری کو نظر رکھتے ہوئے دعا مانگنی چاہیے کہ آپ کس کی بارگاہ میں کیا مانگ رہے ہیں اس کے آداب ہیں انسان بے تکی دعایں مانگتا ہے جس کا کوئی جواب ویسے بھی نہیں آنا اس لئے اللہ تعالیٰ پہلے انسان کو یائیو اللہ زین آمنو کا کوٹس کرواتے ہیں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو جس میں اصابہ کرام کی زندگی پوری کی پوری ہے ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا دنیا میں عدل و انصاف پورا ہے آپ کو پتا تو لگے کہ ہمیں کس بنیاد پر دعا مانگنی ہے جب ہم دین سے دور ہوتے ہیں تو جو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں وہی دعا ہے اور اگر وہ کام نہیں ہو رہا تو بولتے ہیں اللہ ہماری سنتا ہی نہیں ہے اور بعض دفعہ آپ کو جواب آ بھی رہا ہوتا ہے مگر آپ وہاں سے جواب لے ہی کب رہے ہوتے ہو آپ تو صرف دعا کا جواب اس وقت سمجھتے ہو کہ جو تم نے مانگا وہ پورا ہو جائے اگر وہ پورا نہیں ہو رہا تو اللہ کیا دیرے اندین نہیں بس بیٹھے ہو ہو سکتا ہے کہ اس کا جواب تمہیں آ چکا ہو تم نے کبھی اس طرف رجوع ہی نہ کیا ہو تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس سے زیادہ ظالم کون جو اللہ کو چھوڑ کے ان سے دعا مانگتا ہے اس سے زیادہ گمرا کون اس سے مانگتا ہے جو قیامت تک اسے جواب نہ دیں اور آگے دیکھیں وَهُمْ أَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ دیکھیں ورڈ دیکھ رہے ہیں وَهُمْ دیکھ رہے ہیں سب وَهُمْ أَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ اور وہ تو ان کی دعاوں سے غافل ہیں تو ہم جن سے مانگ رہے ہیں جن کو اللہ کا شریک ٹھرا رہے ہیں جس مقام سے کوئی بدھ سے مانگ رہا ہے کوئی امیج سے مانگ رہا ہے کوئی انسان سے مانگ رہا ہے آپ دیکھیں اس کا بیڑا سیمپل سا قوانین ہے میرے اور آپ کے لئے وَهِرِي سیمپل لَوْا اَفْ دُعَا یاد رکھئے فَسْكُرُونِ اَسْكُرْكُمْ بس تم مجھے یاد رکھو اور میں غریب آدمی اللہ کو کیا یاد رکھو تو پتہ لگا کہ میرے لئے جو قوانین اس نے بنا دیا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَ الْقُرْآنَ لِزِّكْرِ اور ہم نے قرآن کو ذکر کے لئے نصیت کے لئے آسان کر دیا فَحَلْ مِمْدَقِر تو اپنے لئے نصیت لینا شروع کر دیں ہے جس کو نصیت چاہیے نہیں پتا ہے رجوع کریں اللہ چار دفعہ سورہ قبل میں کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَ الْقُرْآنَ لِزِّكْرِ فَحَلْ مِمْدَقِر اور ہم نے قرآن کو نصیت کے لئے ذکر کے لئے آسان کر دیا پھر یہاں کہتے ہیں فَسْكُرُونِي اَسْكُرْكُمْ You remember me I remember you وَاشْكُرُونِي وَلَا تَقْفِرُونَ اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نیم تو کی نا شکر گزاری مت کرو اور مجھے تم یاد رکھو اللہ تعالیٰ جو ہمیں بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ فَسْكُرُونِي اَسْكُرْكُمْ You remember me I remember you آپ کیسے اللہ کو یاد رکھیں گے اس کے قوانین کو یاد رکھیں اور مجھے وہ کیسے یاد آئے گا جب میں اس کے قوانین کو یاد رکھوں گا تو وہ مجھے کس طرح یاد رکھے گا اس جو وعدے کیے ہیں مجھ سے کہ تمہارے لئے جو خیر کے دروازے کھول دوں گا فضل کے دروازے کھول دوں گا تمہارے لئے رحمتوں کے دروازے کھول دوں گا تمہارے کہتے ہیں نا اللہ کے آلیہوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ رنج ہوتا ہے تمہارے زندگی سے خوف اور رنج اور بھوک اور تمام پریشانیات آتا دیں گے تو یہ پہلے سے پیکج کے اندر ہے فَسْكُرُونِ اَسْكُرُونِ وَشْكُرُونِ وَلَا تَقْفُرُونِ شکر گزاری کرو انکار مت کرو اب ناشکر گزاری کرے گا جو بھی اس نعمت کی تو یاد رکھئے یہ تھی سیدہ اون لیوے میں اللہ کے جو بھی قوانین میرے لئے ہیں بابر کے لئے ایزے انسان ایزے امتی ایزے اللہ کے رسول کا ایک خواقصار اس میرے لئے کیا اللہ تعالی نے انسٹرکشن رکھی ہے میری دنیا کون سے لوگ ہیں جو میرے گرد ہیں اللہ کے دنیا بہت بڑی ہے میرے ماں باپ بہن بائی جن میں اٹھتا بیٹھتا ہوں ان کے حقوق کو پورا کریں اللہ اور اس کو رسول کے بتائے ہوئے تو میں نے اس کے قوانین یاد رکھ لئے اب اس نے جو مجھ سے خیر فضل کے وعدے کیے ہوئے ہیں اللہ کی قسم دعا ہاتھ اٹھانے کے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی گی تم انسانیت کے حقوق ادا کر دو یہ ہی اس کی سب سے بڑی عبادت ہے اس کو کسی کے ساتھ شرک نہ کرو تمہیں دعا مانگنے سے پہلے جیسا اس حدیث میں لکھا تھا اللہ تعالی تمہاری تمام فارمیلٹیز تمام جو قائمنٹ پوری کر دیں گے تو فسکرونی یہ وہی بات ہے میرا سوال ہے آپ سے آپ میں سے کتنے لوگوں کو پتہ لگے گا کہ آپ نے دعا کرتے ہیں میں اور آپ دعا مانتے ہیں پریکٹیکلی طور پر یا رب العالمین میرے گناہ ماف کر دیں اردو میں مان لیتے ہیں یا رب العالمین اسلام کا بول بالا ہو اور میں آج سے وعدہ کرتا ہوں میں دعا گناہ نہیں کروں گا آمین اب پھر میں نے کیا پڑھا جی آخر میں یا روفو یا رحیم یا غفور یا رحیم مجھے کیا سے پتہ لگے گا کیا میری دعا قبول ہو گئی ہاؤ تو یہاں بولیں گے بھائی اللہ معاف کر دے گا کہ ہم مرنے سے پہلے کر لیں دیکھیں میں آپ کو دعا کی قبولیت اس قرآن کے ذریعے دنیا میں بیان کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ اللہ اپنی زبان سے پھرتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی زیر زبر پیش میں تبدیلی نہیں ہیں ان زیر زبر کی تبدیلی کی کیا وجوہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے زیر زبر پیش کی تبدیلی کی اجادت نہیں دی اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو کونفیڈنٹ دیا کہ جو زبان دے دی صرف زیر زبر میں مسئلہ نہیں ہے زیر زبر کے اندر جو انسانیت سے وعدے ہیں جو انسانیت کو ورننگز ہیں جو خوشخبریاں ہیں وہ سب اسی میں چھپی ہوئی ہیں نا کہ اگر اللہ ہم نے زیر زبر بھی اوپر بیچھے کر دیا تو بات کہیں سے کہیں چلی جائے گی اس لئے حافظ قرآن اس ایک ایک زیر زبر پیش تک کی حبادت کریں کہ بھائی یہ غلط پڑا تھا قاری صاحب دوبارہ پڑھئے انسان غلط پڑھ لیتا ہے مگر اللہ غلط کرتے نہیں ہیں کسی کے ساتھ کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے جو انسان اس کو یاد رکھے گا وہ انسان اس کے میار کے دیس پرسنٹ بھی ہوا تو اس کی رحمت کے ہداروں پرسنٹ اس کو نصیب میں ضرور ملیں گے تو اس کا آپ کو مثال دیتا ہوں یہ قرآن مجید کس پر نازل ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم امتی ہیں دیکھیں جی اللہ کی رسول سلام کا جواب آپ کو چاہیے گا نہیں چاہیے اور جس انسان کو اللہ کی رسول کے سلام کا جواب آئی انسانیت میں چودہ سو سال پہلے جس جس پر اللہ کی رسول کی سلامتی آئی وہ مسلمان ہو گیا اور ہم تو مسلمان گرانے میں پیدا ہوئے ہیں ہم تو امتی ہیں اور ہم امتی بچپن سے آج تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود اور سلام بیچتے تھے آئیے دیکھتے ہیں اس سلام کے جواب میں اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں اب ایک آیت سے دیکھیں آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ کتنی بڑی بات ہے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم نے میں نے اور آپ نے غفور الرحیم تو پڑھ لیتے تذبیر بھی کر لیتے ہیں وہ غفور الرحیم کس کے لیے ہے کیسے ماف کرتے ہیں ہمیں کیسے پتا لگے گا کہ میرے گناہ ماف ہوئے نہ ہوئے میں نے جو دعا مانگی تھی وہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی وہ آپ کو ایک اللہ کی آیت سے انہی سوالوں کو جواب ہیں قرآن میں جو اللہ کے رسول سے چودہ سو سال پہلے انسانیت نے کیے تھے اب سوال تو مومن بھی کرتا تھا سوال تو یہودی بھی کرتا تھا سوال تو عیسائی بھی کرتا تھا سوال تو بے دین بھی کرتا تھا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کونسی لسٹ میں کھڑے ہیں کئی بے دین والے سوال تو نہیں کر رہے کئی کافر والے سوال تو نہیں کر رہے ایمان والا تو سوال کا جواب دھونڈی لے گا مگر آپ کے پاس جب وہ جواب ہوں گے تو آپ انسانیت کی بھی مسئلے مسائلوں کے جواب دے دیں گے وَعِذَا جَاکَ الَّذِينَ اور وہ جب لوگ آپ کے پاس آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اب ذرف تصور کیجئے لوگ اللہ کے رسول کے پاس آتے تھے میں نے جیسے آپ کو کہا کوئی بھی آکے سوال کر سکتا تھا مگر ایک چیز اچھی تھے کہ ایمان لاتے تھے کس چیز پر بھی آیاتیں نا آیات پر وَعِذَا جَاکَ الَّذِينَ اور لوگ کافر مچھرک نافق سے لے جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے یُعْمِنُوْنَا ایمان لاتے تھے بھی آیاتنا آیات پر فَقُل آپ دیکھیں فَا کا مطلب ہوتا ہے بس کُل کا کیا مطلب ہوتا ہے کہہ دیجئے فَقُل یاد رکھیے کائنات میں جب تک انسانیت ہے کیونکہ لَا إِلَا إِلَّا اللَّهُ محمد الرسول اللہ کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں ہم مسلمان ہیں جب کسی کو مسلمان کرتے ہیں تو اس کو کلمہ لَا إِلَا إِلَّا اللَّهُ محمد الرسول اللہ ہی پڑھتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رحمت تَلِّل عالمین عالمین کے لئے رحمت کس طرح ہے کہ اس قرآن مجید میں جو اللہ نے وحی کے ذریعے ان کی سلامتی ریکارڈ کراتے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو بھی آیات پر ایمان لائے گا چاہے آج بھی کافر مشرک منافق اللہ کے رسول کی طرف سے اس پر سلامتی ہوگی فَقُل تو اللہ تعالیٰ قَتَبَ رَبُّكُم اسی وقت لکھ دیتے ہیں جس پر اللہ کے رسول کا سلام اس پر اللہ کی رحمت واجب اگر دعاوں کی قبولیت چاہتے ہیں آیات پر ایمان لائے فَقُل سَلَامُنَا لَيْكُمْ کہہ دیجئے تو اللہ کے رسول نے ان سب کو سلامتی دی اور اسی زمانے سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چل رہے ہیں فَقُل سلام علیکم لکھ دیا ہے تمہارے اوپر رب نے رحمت تو جو انسان آیات پر ایمان لاتا ہے اللہ کی تمہارے سلام کا جواب آیا فَقُل سلام علیکم تو آج بھی وہی لکھا ہوا ہے ان پر سلامتی ہے تو پھر وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ محمد الرسول اللہ تو ہم اسے مسلمان مان لیتے ہیں اس پر اللہ بھی رحمت اسی وقت لکھتے ہیں جب وہ اللہ کے رسول پر ایمان لاتا ہے اور جو اللہ کے رسول پر ایمان لاتا ہے اس پر رحمت اللہ کی طرف سے واجب ہوتی ہے اسلام میں وہ تب ہی داخل ہوتا ہے جب وہ اللہ کے رسول پر ایمان لاتا ہے اَنَّهُ آپ دیکھئے توبہ کا دروازہ اب آپ کو دنیا میں سیٹیفیکٹ دے رہے ہیں کہ وہ انسان جو پہلے کچھ بھی کر رہا تھا اس کو سیٹیفیکٹ دے رہے ہیں کہ تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے لَو بنا دیا گیا قیامت تک کے لیے زیر دبر پیش تک کی حفاظت ہو رہی ہے اَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوْ عَمْ بِي جَهَلَتٍ تم میں سے کوئی بھی سو برا عمل کرے گا بِي جَهَلَتٍ جَهِلْتِ تمہیں پتا نہیں تھا اگنورنس تھے بے شک تم میں سے کوئی بھی جہالت کے سبب برا عمل کرے گا سمہ پھر تابہ پلٹے گا تابہ کے معنی پلٹنے کے اوکے ہیں تواب الرحیم تم میری طرف پلٹنا ہے نا پہلے میری جو نہیں دیکھ رہا تھا اب بلانے اب وہ میری طرف دیکھ رہا ہے کہ یہ توبہ کر رہا ہے تو وہ بھی تم میری طرف پلٹا ہے تواب الرحیم غفور الرحیم اب آگے ویلیڈ ہو رہا ہے نا پلٹنے والا ماف کرنے والا غفور الرحیم ساتھ ساتھ ویلیڈ ہے دیکھئے نا اب کہتے بھی جہال سمہ توبہ پھر اس نے یوٹن مارا تمام عمل چھوڑ دیے آپ کو دنیا میں اگر یہ جاننا چاہتے ہیں آپ کے گناہ ماف ہوئے تو یہ صاف بتا رہے ہیں سمہ توبہ پھر اس نے پلٹا ممبہ دی اس کے بعد توبہ کرنے کے بعد وَأَصْلَحَ اور اپنی کیا کیجی اصلاح کی فَأَنَّهُ غَفُور الرحیم تو اب میں ساری زندگی غفور رحیم کروں نہیں مجھے پوری آیت کی تذبیہ کرنی پڑے گی کہ میں اپنے آپ کو جہل مانوں آیات پر ایمان لاؤں اللہ کے رسول کو دل و جان سے ایمان لاؤں ان کے بتائے ہوئے رستے پر چلوں جالت کے ساتھ برائی گا رستہ چھوڑوں توبہ کروں اصلاح کروں تو کیا ہو جائیں گے وہ فَأَنَّهُ غَفُور الرحیم تو پھر اللہ تعالی ہمارے لئے غفور رحیم ہے تو کیا دعا کا جواب نہیں آیا جو معافی مانگنا چاہتا ہے آپ کو فارمولہ بتا تو دیا گیا اب اس فارمولے کو چھوڑ گیا پھر کہہ رہے معاف کر دے تو فارمولہ is standard for all times قیامت تک کے لئے کہ بھائی توبہ کرو اصلاح کرو میں غفور الرحیم ہوں ایمان لاؤ میں اور آپ کرتے رہتے ہیں اسی یہ اور ہمیں اس چیز کی knowledge نہیں ہوتی تو اس لئے دیکھیں انسان کی دعا مانگنے کا ڈھنگ کیا ہے یہ بھی دیکھیں قرآن میں سے آپ کو فکر ہو جائے گا انسان کس طریقے سے دعا مانگتا ہے ہم سورہ یونسہ جی 10 اس کی 12 آیت دیکھیں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ دُرُّ دُعَانَ لِجَمْبِهِ اَوْ كَائِدًا اَوْ كَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا نُحُ دُرُّهُ مَرَّ كَانَ لَمْ يَدْعُونَ إِلَّا دُرِّ مَسَّ قَذَلِكَ زَيَّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب انسان انسان اور مسلمان کا فرق دیکھ رہے ہیں مگر میں اور آپ تب تک انسانی میں گھسے میں ایمان والا تو جانتا ہے کہ تکلیف کے وقت سبر کرنا ہے فراغی کے وقت شکر کرنا ہے اور تکلیف میں بھی سبر اور شکر شامل ہے انسان کی نیچر کیا ہے جب انسان کو تکلیف پہنچتے ہیں تو پکارتا ہے ہمیں دعا کرتا ہے دیکھیں دعا نہ تو نیچر آف یومن بین کیونکہ وہ بھائی والی بات کہ جب انسان کے پاس کوئی وے آؤٹ نہیں ہوتا ہے جب تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں تو اس کو ایک ہی دروازہ نظر آتا ہے چاہے وہ اسے جانے یا نہ جانے جب ڈاکٹر آپ کو کہہ دیتا ہے کہ بھائی اب چاہے وہ کرسٹن ہو یا جوز ہو کہتا ہے ابھی بھگوان سے پرات نہ کرو کہہ گا بھائی جیزس سے دعا کرو ہم نے تمام ٹرائی کر لی تو آپ کے ارادے ٹوٹتے ہیں ڈاکٹر کا الہ بھی ٹوٹ جاتا ہے آخری وقت میں آکے تو پھر آپ کو ایک ہی رہ جاتا ہے اللہ جو حیو القیم ہے جو سننے والا اس وقت آپ پیور ہو جاتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے آپ پیور لی آنکھیں بین کر کے اسی سے دعا مانگتے ہیں مگر انسان اس تکلیف کے گزرنے کے بعد بھول جاتا ہے مومن اس تکلیف کے گزرنے کے بعد اور پکا مومن بن جاتا ہے کیونکہ اس کو اللہ کی سمجھا جاتی ہے اس کو اللہ سے محبت عقیدت میں بڑھ جاتی ہے اس کو دنیا کی اہمیت کا احساس ہو جاتا ہے انسان کو شیطان پھر بلا دیتا ہے اس لیے انسان اور مسلمان کا فرق یہی ہے تو یہ دیکھیں یہ لکھا ہے کہ تکلیف کو ستفاہ کر دیتے ہیں تو یوں چلا جاتا ہے جیسا اس نے تک ابھی ہمیں پکارا ہی نہ تھا اسی طرح حد سے گزرنے والوں کیوں عامال زیند دیے جاتے ہیں تو اس طرح قرآن مجید میں بہت ساری دعا ہیں دیکھیں ایک اور آیت ہے فورٹی ٹو سورہ ہے سورہ شورہ آیت نمبر ٹوئنٹی فائز سے وہی ہے جو اپنی بندے کی توبہ قبول کرتا ہے عن عبادی اپنے بندوں سے وَيَعْفُوا عَنِ السَّيِّعَادِهِ اور درگزر کرتا ہے ان کی سیاد کو ان کی برائیوں کو وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ اور جانتا ہے جو کچھ ہم کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہمارے لئے دروازہ کھول رہے ہیں پہلی بات تھی جو توبہ کرنا چاہتا ہے جیسے آپ کو پہلے بتائی تھی آیات پر ایمان لائے اصلاح کریں تو جواب بھی دے رہے ہیں برائیوں کو دور کرتا ہے درگزر کرتا ہے آپ دیکھیں دعاوں کا جواب صاف کہہ رہے ہیں اللہ تعالی اگر جو آدمی چاہتا ہے دنیا میں گراؤن ریالٹی میں اگر اللہ تعالی اس کو اس دنیا میں جواب چاہتا ہے دعاوں کا ایک عام انسان کی دعا اور ایک ایمان والے کی دعا میں یہ فرق ہے وَيَسْتَجِبُ اللَّذِينَ آمَنُوا جواب دیتا ہے دعاوں کی کن کی کن لوگوں کا جی آمَنُوا جو ایمان لاتے ہیں تو ایمان والوں کی دعاوں کو جواب بھی آتا ہے وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ خالی ایمان نہیں ایمان کے ساتھ دوسرا کیا جی عملِ صالح میں اور آپ روز تو بولتے ہیں ہمارا قرآن پر ایمان ہے میں اور آپ روز بولتے ہیں ہمیں اللہ کے رسول سے بہت محبت ہے مگر اتبع کتنے لوگ کرتے ہیں سیدھی سی بات ہے تو جو اتبع کرنے والے ہیں دیکھیں ایک فیملی کے اندر آپ کے بچے ہوتے ہیں یا ایک بہت قابل ہوتا ہے ایک بہت دیندار ہوتا ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کو نو نہیں کرتے کرتے ہیں گھر کا قابل بچہ ہوگا فرما بردار ہوگا تو اس کو نا نہیں کرتے نا فرمان چوبیس گھنٹے کھیلنے والے کو بولتے ہیں بھئی جواب کل نہ دیں گے بھئی ایک ہوتا ہے یونیورسل way of giving ایک اللہ تعالیٰ نے یونیورسل رسک دیا ہے تمام جہانوں میں سب کو اور ایک ایمان والے جن سے اللہ محبت کرتا ہے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں تو صاف کہہ رہے ہیں پوزیٹیو جواب دیتا ہے ایمان والے کو وعمل الصالحات جو عامل صالح بجال آتے ہیں یزیدہم من فضلی اور بڑا دیتا ہے اپنے فضل سے والکافرون اللہم اعضاب شدید انکار کرنے والوں کے لئے تو عذاب شدید ہے تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعاوں کو جواب آئیں ہم پوزیٹیو اپنی زندگی میں دیکھنا چاہتے ہیں اچھا ہم دعاوں کیا مانگتے ہیں اور کہاں سے مانگتے ہیں دیکھیں اب میرے غور کیجئے دیکھیں ربنا آتینا فی الدنیا ہم نے قرآنی آیت پڑھی ہمیں دنیا میں بھی اچھا دے اور آخرت میں بھی اچھا دے دنیا میں بھی اچھا آخرت میں اور عذاب نار سے بچا لیں تو دنیا میں کتنا رہنا ہے دنیا کی کیا بانڈریز ہیں وہ اللہ بتاین کرنے ہیں آپ کو اللہ کے رسول کی زندگی آخرت کے بارے میں آدیس بھری ہوئی ہیں آخرت کے بارے میں آیات بھری ہوئی ہیں تو دونوں چیزیں تو آپ کو بیان کر دی گئی اور عذاب نار سے بچنے کے لئے حیزہ سراطم مستقیم ای دین سراطم مستقیم بیان تو کر رہے ہیں آپ کو تو تمام جوائے جو آپ روز مانگتے ہیں وہ پریکٹیکل فارم میں ہمارے دین میں موجود ہیں اس پر صرف اپلائی کرنا ہے دیکھیں میں اور آپ امتی خوش نصیب لوگ ہیں جن کے پاس اللہ کے رسول پورا کنڈکٹ آف لائف کمپلیٹ دین دیکھے گئے ہیں اس دین میں مشکل میں کیسے رہنا ہے وہ بھی پتا ہے اللہ کی فراغی میں کیسے طرح رہنا ہے وہ سب لکھا ہوا ہے صرف رجوع کرنے کی بات ہے اللہ جسے چاہتے چنتے ہیں جو رجوع کرتا ہے رجوع کرتا ہے اس کی کیا کرتے ہیں ہدایت کر دیتے ہیں وَيَحَدِيَا لَيْمَا يُنِب تو ہدایت ہے دعا آپ مان تو رہے ہو اس میں انسٹرکشنز ہی تو ہیں یا رب العالمین میں یہ کیا کروں تو آپ کی دعاوں کا جواب اس شورت میں آئے گا جب ایمان کس پر لائیں گے آپ دیکھیں میں اللہ رسول پر ایمان لیایا اب اللہ رسول کے ساتھ احکامات بھی تو ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں تب آپ ایمان کے ساتھ عمل کریں گے تو نیچنل سی بات ہے جو عمل کر رہے ہیں جیسے آپ ایک کلیومیٹر چلتے ہیں یہاں سے میں بیٹا ہوا ایدر آباد پر تفسرہ کروں مگر جب آپ یہاں سے نکلیں گے ہائیوے پر تو لکھا آئے گا ایدر آباد اتنی میل ایک کلیومیٹر چلو گے تو دوسرا خود با خود نظر آئے گا یہ بیان کر رہا ہوں آپ جتنا آگے جائیں گے اتنا منزل قریب ہوتی جائے گی تو یہ وہی چیز ہے جب آپ اللہ کے رسطے پر چلتے ہیں تو رسطے میں تکلیفیں بھی آتی ہیں رسطے میں پنچہرے بھی ہو جاتا ہے رسطے میں پانی کے جگہ بھی آتی ہے کھانی کے جگہ بھی آتی ہے مگر رسطے پر آپ کو سب چیزیں ملتی ہیں کہ کس طرح نکلنا کیسے بیٹنا ہے اللہ نے وی آؤٹس رکھے ہیں جب ہم اللہ کے رسطے پر نکلیں گے تو ہمیں بتا لگے گا یہ غلط مانگ رہے تھے یہ صحیح بات ہے اس پر صبر کرنا ہے یہ ہو گیا ہے مگر ایک چیز کنفرم ہے کہ ایمان کے ساتھ ہم اللہ پر میں کرتے رہیں گے ہم لوگ بچپن سے آج تک ہماری فیوریٹ دعا ہے جو ہم نے سکول سے لے کے جب سکول جا کرتے تھے تو یہ دعا ہمیں سکول میں یاد کرائے گئی ہم مسجد گئے تو ہم مسجد میں یہ دعا یاد کرائے گئی جو ہم ہمیشہ نماز میں بھی مانگتے ہیں کہ سورہ بکرہ 2 اس کی آیت نمبر 201 اس میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں جو قرآن مجید کی دعا ہے کہ اور ہم کہتے ہیں ہم ہمیشہ دعا مانگتے ہیں ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی نیکی کی توفیق عطا فرما اچھائی کی توفیق عطا فرما اور آخرت میں بھی نیک کاروں کے انجام کے ساتھ ہمیں بھلائی کے ساتھ عطا کر اور ہمیں آگ کے نار کے عذاب سے بچا لے تو قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے ہماری اس دعا کا جواب کچھ کنڈیشنز کے ساتھ دیا اگر ہم یہ خالی دعا مانگتے رہیں گے تو ہم یہ سمجھتے رہیں گے کہ اللہ ہماری دنیا اچھی کرے گا اور ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی اگر ہم اللہ تعالی سے جان نہ چاہتے ہیں کہ یہ دعا اللہ کی نظر میں کس جگہ کھڑی ہے اور ہم ایسا کیا عمل کریں ہم ایسا کیا فیل کریں ہمیں پتہ لگ جائے کہ ہماری دنیا اور آخرت اللہ تعالی سے ہمارے دیں گے تو قرآن مجید کے ایک آیت سورہ ہے سورہ ہے حامیم سجدہ اس کی آیت نمبر 30 ہے جی 41 سورہ ہے اس کی 30 آیت دیکھیں وہاں ہم نے ربنا آتینا فی الدنیا حسنا تھو کہا تھا تو یہاں اس آیت میں اللہ تعالی اس کا جواب ہمیں بیان کر رہے ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے تو ہم سب اللہ کو اپنا رب اپنا پالنے والا مانتے ہیں اگر آپ کسی سے بھی پوچھیں ہمارا رب کون ہے تو وہ یہ ہی کہے گا کہ اللہ ہمارا رب ہے مگر آگے کی آیت ہم نے پڑھی نہیں آگے اللہ تعالی فرماتے ہیں سم استقامو اور وہ اس پر اسٹینڈ لے گیا اس پر کھڑا ہو گیا یعنی اللہ کو رب مان کر اس کے احکامات کے اوپر اگر ہم اسٹینڈ لیتے ہیں سم استقامو اس کے احکامات کے لیے کھڑا ہو جاتے ہیں اپنی دنیاوی زندگی کے اندر تتنزلو علیہم الملائکتو اللہ تعالی ایسے لوگوں پر اپنے ملائکت نازل کرتے ہیں یاد رکھئے یہ اسی دعا کے جواب میں میں آپ کو بیان کر رہا ہوں جب ہم کہتے رب بنا آتینا فی الدنیا حسنتوں و فی الاغرتی حسنتوں تو یہ اس کا جواب ہے کہ تمہاری دنیا اور آخرت کیسے اچھی ہو سکتی ہے تو اللہ تعالی کہتے ہیں تتنزلو علیہم ملائکتو ان پر ملائکہ نازل ہوں گے تو ملائکہ نازل کیوں کر رہے ہیں اللہ تعالی کیونکہ انسان کو کن کن چیزوں کا خوف ہوتا ہے اپنے مستقبل کا اپنے ماضی کا اپنے مفادات کا تو اللہ تعالی آگے کہتے ہیں اللہ تو خوفو کہ خوف بالکل مت کھاؤ تو اللہ ہماری زندگی سے خوف دور کر دیتے ہیں اور خوف ہی سے بچنے کے لئے ہم دعائیں مانگتے ہیں فیوچرز کے لئے اپنی دعائیں مانگتے ہیں اللہ آگے کہتے ہیں وَلَا تَحْزِنُو اور نا ہی رنج کرو ہم اپنی تکلیف میں اللہ تعالی سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالی ہماری دنیا کی تکلیف بھی دور کر دیں گے اللہ ہمارا خوف بھی دور کر دیں گے تو اللہ تعالی صرف ایک شرط لگا رہے سُم مستقامو اس کی احقامات کے لئے جیسے اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احقامات کو اگر ہم زندگی میں لے کر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ کرے ہم پر فرشتے ناظر ہوں گے وَأَبْ شُرُو بِالْجَنَّةِ الَّذِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ اور اس جنت کا وعدہ ہے جو تمہارے ساتھ کی گئی ہے اس کی خوشکبری لے لو اب آگے کنٹیویشن میں دیکھئے اب یہاں سے وہ بات کا جواب آتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم تمہارے اولیاء ہیں فی الحیات الدنیا یعنی دنیا میں انسان کو رنجر خوف ہوتا ہے جو اس کی گارنٹی اللہ دے دیتے ہیں پہلے سے کہ اگر تمہیں دنیا اچھی چاہیے آخرت اچھی چاہیے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم اللہ کے لئے کھڑے ہو جاؤ اس کے احقامات پر عمل کرو ہم تمہارے پروٹیکٹر بن جائیں گے تمہارے تمام مفادات کی تمہاری ضرورتوں کی جس کے لئے تم دعا کرتے ہو جس کے لئے تم سجدہ میں گرتے ہو تو اللہ گارنٹی دے رہے ہیں ہمیں فی الحیات الدنیا دنیا میں بھی تمہارے پروٹیکشن دیں گے وفی الاخرتی یہ اس دعا کا جواب ہے اور آخرت میں بھی اس کی دیکھیں آخرت میں اور دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیا کریں گے وَلَكُمْ فِيَا مَا تَشْتَئِيَا نْفُسِكُمْ اور اس میں تمہارے نفوس جو پسند کرتے ہیں ایوین جو تم اپنے دل کے اندر سوچتے ہو وَلَكُمْ فِيَا مَا تَشْتَئِيَا نْفُسِكُمْ جو تم دل میں نفوس تمہارے پسند کرتے ہیں وہ بھی دے دیں گے وَلَكُمْ فِيَا مَا تَدْدَعُونَ جو مو سے مانگتے ہو وہ بھی دے دیں گے تو آپ خود سوچئے جب اللہ تعالیٰ انسان ابھی مانگ بھی نہیں رہا ہے دعا ابھی اس نے دل میں ہی سوچا وَلَكُمْ فِيَا مَا تَشْتَئِي أَنفُسِكُمْ تو ابھی تم دل میں ہی سوچتے ہو تو اللہ تعالیٰ وہ تمہاری دعا قبول کر لیں گے کیونکہ دعا دل میں بھی مانگی جاتی ہے ہاتھ اٹھا کے بھی مانگی جاتی ہے سجدے میں گھر کے بھی مانگی جاتی ہے اگر ہاتھ اٹھا کے مانگو گے تب بھی قبول کر لیں گے سجدے میں گھر کے مانگو گے تب بھی قبول کر لیں گے اگر دل میں سوچو گے تب بھی قبول کر لیں گے تمہاری دنیا اور آخرت دونوں اچھے ہو جائیں گی ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا و فالآخرتی حسنتا اسی صورت میں اچھے ہوگی جب ہم استقامو اللہ کے لئے کھڑے ہو جائیں گے جب تک ہم اللہ کو یہ کہتے رہیں گے قالو ربنا اللہ قالو ربنا اللہ کہ اللہ ہمارا رب ہے اللہ ہمارا رب ہے انٹل سم استقامو ہمیں سوچنا ہے کہ خالی دعا مانتے رہیں گے اللہ سے یا خالی جو ہے سجدے کرتے رہیں گے اپنی اسلا نہیں کریں گے اور اللہ سے ایک لمبی لس دعاوں کی مانگیں گے جب تک ہم چائے کھڑے توبہ کے لئے کیوں نہ ہو جائیں اگر ہم توبہ کے لئے ہی کھڑے ہو گئے تو اللہ ہماری توبہ کی دعا قبول کرے گا ہماری برائیں دور کرتے گا سورہ بھکرا کی دعا ہے اس میں میں اور آپ دعا مانگتے ہیں دیکھیں اللہ تعالی کیا جواب دیتے ہیں بہت پیاری دعا کیوں مانگ رہا ہوں یہ لعا ہے اللہ کا اللہ اپنی زبان سے پیچھے نہیں ہٹتا اب یہاں دیکھئے پھر میں اس دعا کو پڑھتے ہیں اللہ کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا جو کچھ اس نے اچھا کمایا اسی کے لئے جو کچھ برا کمایا وہ اسی کے خلاف ہے ربنا اے رب ہمارے اب ہم رب مہاں بول رہے ہیں اللہ کی جگہ رب یوز ہو رہا ہے کیونکہ دعایں جتنی بھی وہ رب کے ساتھ ہے پالنے والے پالنے والے ہمارے پالنے والے ہم ڈیپینڈنٹ ہیں نا توکل کرتے ہیں اس کی بھکاری ہیں ہم ہر چیز کے لئے مہتاج ہیں یہ پھر مہتاج یہ ہے آپ کہتے ہیں ربنا لا تو آخذنا انسینا اختانا اس کا مطلب ہماری بلٹن میں ہے اے ہمارے رب ہمارے گرفت نہ کرنا لا تو آخذنا ہماری پکڑ نہ کرنا ہمیں اختانا کر لینا انسینا اختانا بھول چک ہو جائے یعنی انسان کی نیچر میں بھول چک ہے اس کا مطلب میں بلٹن ہے میرے اندر یہ چیز ہے اختانا خطا ہو جائے ربنا اے رب ہمارے وَلَا تَعْمِلْ عَلَيْنَا ایسا بوجھ ہم پر مد ڈالنا جب کوئی بھول جائے کوئی ندانی کر بیٹے جیسا کہ تو انہیں پہلے لوگوں پر ڈالا تھا جیسا کہ ان لوگوں جو ہم سے پہلے بغت چکے ہیں ربنا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا تَعْمِلْنَا اتنا بوجھ ہم پر مد ڈالنا جتنا ہم اٹھانا سکے وَعْفُوَا نَا در گزر فرما اگنور کر دے ماف کر دے وَعْفِرْ لَنَا ماف کر دے وَرْحَمْنَا رحم کر دے تمام صفات اللہ کے مانگ تو رہنا انہیں دے دے انتا مولانا آپ ہمارے مولا ہیں مددگار ہیں فَنْسُرْنَا لَا الْقَوْمِ الْقَافِرِينَ اور ہمیں کافروں کی خلاف ہماری مدد فرما ہمیں طاقت دے آپ نے دعا مانگی دیکھیں اس کا جواب کیا آرہا ہے جہاں آپ نے بولا تھا ربنا تحمل جاتا ہے زندگی میں زیادہ بوجھ نہ اٹھائے زندگی میں اسلام میرے سلامتی میرے اسلام کی کیا معنی ہوتے سلامتی اللہ کہتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا اور وہ لوگ جو ایمان اللہ ہے وَعَامِلُوا صَالِحَتِ اور انہوں نے کیا کیا جی نیک عمل کی ہے سن لیجئے آپ میں سے میرے کسی کا نام نہیں لکھا ہو میں اور آپ تو کیڑے مکوڑے ہیں مجھ جیسے اور آپ بیسے لوگ روز پیدا ہوتے ہیں مگر ایک چیز ہم سب میں کومن ہیں ہم خطا کرتے ہیں ہم بھولتے ہیں ہم برائی کرتے ہیں تو اللہ سے بھولتے ہیں مانگ رہے ہیں اللہ معاف کر دے تو دعاوں میں ہماری 99% کعبہ کو پگڑ کر دیوار کو پگڑ کر ربنا آتی نہ دنیا مانگ رہے ہیں کتنی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں ہر سال حاجی بڑا چلا جا رہا ہے مسلمان اتنا تکلیف میں کیوں ہیں کیونکہ یہ ساری بات ہے ہم پر بوجھ کیوں پڑ رہا ہے ہماری ایکانومی کیوں ڈاؤن ہو رہے ہیں ہمارے پریشانی ہے کیوں نہیں رہا ہے ہمارے پہلے ایک والدہ ہیں آٹھ اٹھ بچے پال رہے ہوتے تھے آج کل دو انسان ایک بچہ نہیں پال رہے ہیں پریشانی ہو گئے خیر و برکت فضل رحمتیں اللہ تعالیٰ نے سب بند کی مہنہ وہ پیکیچز جو مسلمان کے گھر میں ہونا چاہیے تھا وہ اس کی خیر و برکت کا وہ انسان نے اپنے پر خود بند کیا ہوا ہے تو یہاں دیکھیں صاف کہنے اللہ تعالیٰ واللہزین آمنو اور وہ لوگ جو ایمان لہے وہ عامل صالحات اور جنہوں نے صالحاتی نیک عمل کیے لا نکلیفن نفسن اللہ وسا ہم کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے اگر ہم ایمان کے ساتھ باعمل ہوں گے تمہاری دعاوں کا جواب بھی آئے گا تمہاری دعایں قبول بھی ہوں گے ہوا میں لٹکی نہیں رہیں گے اور اگر نہیں بھی ہوگی تو یاد رکھیں سب سے بڑا فائدہ یہ کہ قرآن آپ کو دھیان کر دیتا ہے کہ اس پر صبر کرو تو آپ کو ریلیکس ہو جائیں گے اِنَّ اللَّهَ مَا سَابِرِينَ اللہ صبر کرنا لوگوں کے ساتھ ہے اگر کوئی کام ہو رہا ہے اللہ انسان سے کہے گا ایسی بات بھی مت کرو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لئے دعا کی تھی پکارا یا رب العالمین یہ تو میری اولاد ہیں اسے تو بخشتے تو اگر وہ بیٹھے رہتے کہ قیامت والے دن قیامت والے دن جو ہے پتہ لگے گا دعا قبول ہوئی فوراں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے جواب بھیجا ٹھیک ہے جی اللہ تعالیٰ نے وہاں سے جواب بھیجا کہ وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہیں تو نوح علیہ السلام نے فوراں اللہ تعالیٰ سے دعایں محفرت کیا رب العالمین مجھے ماف کر دیں واللزین عامنو اور وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا صالحاتی اور انہوں نے نیک عمل کیے لا نکلف النفس اللہ کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے اولائک احساب الجنہ یہی لوگ ہیں جو احساب الجنہ ہیں ہم فیہ خالدون جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے تو یہ اس کا ایک ہے میں اور آپ جب دعا مانگتے ہیں جیسے ہم نے سٹارٹ کیا تھا کہ ہم شر مانگ رہے ہوتے ہیں خیر کی جگہ تو سب سے پہلا خیر کیا ہے خیرکم من تعلم القرآن و اللہ مہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ جو قرآن میں جیسے سیکھے اور لوگوں کو بھی سکھائے اب قرآن شریف میں صرف عربی نہیں ہے اس کا علم بھی ہے اور میں اور آپ افلا یتدبرون القرآن تھوڑا تھوڑا تدبر کر کے جو ہماری زندگی سے ریلیٹڈ ہے یہ تو سمندر ہے ہم تو تفلے مکتب ہیں تفلے مکتب ہی مریں گے بکوز اس کا چیمپین ہونا ناممکن والی بات ہے تو جتنا بھی ذرہ آپ کو مل جاتا ہے آپ کو لاؤز اور کمانڈمنٹس ملتے ہیں اللہ تعالیٰ پورے قرآن مجید میں کہیں وعدہ خلافی نہیں کر رہے ہیں انبیاء کرام کی قوموں کی زندگیاں ان کے عذاب ان کی بربادی کی وجوات آپ دیکھیں تمام ریکارڈڈ ہیں انہوں نے کونسی نعمت کی ناشکر گزاری کی ان پر عذاب آ گیا آپ کو تو ہر چیز solve equation کی طرح قرآن مجید میں ریکارڈڈ ہے کہ اس قوم نے یہ کیا تھا یہ ان کے ساتھ عذاب آیا اس قوم نے یہ کیا تھا ہم تو وہ لوگ ہیں دوسرے کی گئی سے رشت لے رہے ہیں ہم تو وہ امتی ہیں جن کو جن کو سب سے بڑا advantage یہ کہ ایک ایک چیز preserved ہے عیسائیوں کی کتاب preserved نہیں ہے یہودیوں کی کتاب preserved نہیں ہے ہندووں کے پاس جواب ہی نہیں ہے ہمارا اللہ ہے ایو القیم ہے اس کا کلام موجود ہے اللہ کے رسول کی زندگی موجود ہے تو ہم جب دعائیں مانگتے رہتے ہیں اللہ سے تو ہمیں جواب اس لیے نہیں آ رہا ہوتا ہے ہمیں اس کی rules and regulations کا پتہ نہیں ہوتا ہمیں عدب و عداب کا پتہ نہیں ہوتا پہلے ہم اپنی duties دیکھیں گے کہ میری duties کیا ہیں میری duty اللہ ہے اور اس کے رسول کی طرف کیا نکلتی ہے اس duty کو نبھائیں گے تو نیچرل سی بات ہے جس organization کو جس جگہ آپ join کرتے ہیں ایزے مسلمان آپ join کریں گے تو اس کا people package program آپ کو ملے گا ایزے مومن جو میں نے fit خیر و برکت دروازے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کھلیں گے آپ بیٹھے وے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آرام سے بیٹھے ان پوسرے کو کافر کہہ رہے ہو اور دعائیں وہ مانگ رہے ہو جو نبیوں نے بھی نہیں مانگی جو اصابہ کرام نے بھی نہیں مانگی جو اولیہ کرام نے بھی نہیں مانگی اللہ کے ولیوں سے اللہ کے نیک بندوں سے لمبی چوڑی دعائیں تو میری ہیں روز نواز میں کہتے ہیں یا کناپدو یا کنستائیم ہم تیری عبادت کرتے ہیں تیری instruction کو follow کرتے ہیں تیرا تعاون چاہیے آپ جو بتائیں گے وہ کریں گے اور اپنی صبح تو شام تک دعاوں کی لسٹ اللہ کو بکڑا دیتے ہیں یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے اوہ بھائی تم تو کہہ رہے ہیں ہم آپ کے رستے پر چلیں گے رستہ تو سائٹ میں دعایں میری لے لیں آپ ساری تو نوکر اپنی لسٹ بتا رہا ہے مجھے شام کو یہ چاہیے دوپیر کو یہ چاہیے اممہ کی طبیت خراب ہے نوکری رک گئی ہے ترانسفر رک گیا ہے فلانا ہو گیا ہے تو پھر عبادت کب کریں گے دیکھیں جب آپ کیسے اوگنائزیش میں ملازم ہوتے ہیں اس اوگنائزیش کی ملازمت کے ساتھ بینیفٹ ہوتے ہیں موٹر سیکل ملے گی آپ کو لون ملے گا آپ کو آپ سمجھ رہے ہیں آپ مومن تو بنیں اور پیکج اولیاء کرام کا مانگ رہے ہیں اور جو انبیاء کرام کہتے ہیں ربینی لیمانزلت علیہ من خیرن فقیر وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ جو بھی نازل کرتے ہیں میں تو خیر کا فقیر ہوں وہ تو دعا ہی نہیں مانگ رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں جو میرے لیے بہتری ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا یارب العالمین جو میرے لیے بہتری ہے وہ دے دیں اسی طرح انبیاء کرام کی قرآن مجید میں بہت ساری دعایں ہیں حضرت یونس علیہ السلام کی حضرت نو علیہ السلام کی تمام انبیاء کرام کی حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعایں ہیں کسی نے اولاد کے لیے دعا مانگی کسی نے تکلیف میں دعا مانگی اس کی نیچلی آیت میں دعا قبول ہے انبیاء قرآن کی دعا اس لئے قبول ہے کیونکہ وہ اللہ کے بتائیوے رشتے پر چل رہے تھے یعنی ایک آیت میں وہ دعا مانگ رہے ہیں میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کھول کے دیکھ لیجئے سورہ انبیاء 21 آیت نمبر 83 اس پر لکھا ہوا ہے وَعَيُوبَ اِذْنَادَا جب ایوب علیہ السلام نے پکارا کہ رب العالمین مجھے بہت عزیت پہنچ رہی ہے تکلیف میں ہوں تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا پکارا کس کو اللہ کو نیچے دیکھے فَاسْتَجَبْنَ لَهُ جواب دیا اللہ نے قبول کر لی نا جتنے دن کا بھی انتحان تھا اپنی جگہ پر موقع جواب دیتے ہیں لَهُ فَقَشَفْنَ مَا بِهِ مِنْ ذُرٍ اور جو بھی اس کی تکلیف تھی اسے کیا کر دی اللہ تعالی نے دور کر دی تو کتنی دیر لگی دعا قبولیت میں ایک آیت اوپر وانگانا نیچے قبولیت ہے اس لیے ہمیں کیوں بیان کیا جا رہا ہے صاحب بتا رہے ہیں دیکھیں وَآتَيْنَهُ عَلَهُ وَمِثْلَهُمْ عطا کر دی ہیں ہم نے اس کے اہل واپس عروض جیسے غور مَا اُن رَحْمَةً مِنْ عِنَّنَا وَذِكْرَ وَذِكْرَ لِلْعَبِدِينَ اور اس کی اہل کو واپس کر دی اور اتنے اس کے ساتھ اور اپنے حضور سے رحمت عطا کی اور اللہ کہہ رہے ہیں مِنْ عِنْدَنَا وَذِكْرَ لِلْعَبِدِينَ کیونکہ ہمارے عبادت گدار بندوں میں سے کے لیے ایک سبق ہے جو ذکر لینا چاہتا ہے جو ذکر لینا چاہتا ہے اس کے لیے اللہ تعالی نے ایک سبق رکھا ہے جو عبادت انسٹرکشن فالو کرنے والے ہیں انہی کو بیان کیا جا رہا ہے جو ایا کا نابدو ایا کا نستعین کرنا چاہتے ہیں اللہ کی انسٹرکشن کو فالو کرتے ہیں ان کے لیے یہ سبق ہے اس طرح دیکھیں اس میں پوری پوری آیت ہے دیکھیں نیچے دیکھیں 87 آیت میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے دیکھیں یہاں صاحب انہوں نے اندھیروں میں پکایا دیکھیں فرنازہ فی الظلمات اندھیروں میں سے پکارا حضرت یونس علیہ السلام نے دیکھ رہے ہیں زر اللہ الا اللہ انتہ سبحانہ کا انہی کنتم من الظلمین یہ ہم آیت کریم ہمیں پڑھتے ہیں اپنے گھروں میں تو یہ تمام چیزیں کیوں بیان کی جا رہی ہیں کہ بھائی غلطی ایکسپٹ کر لی اللہ تعالی سے کسی قسم کی بھی آپ غلطی کرتے ہیں اس کی وے آؤٹ ہے پکارا تکلیف میں کہ کیا فرمایا انہوں نے دیکھیں کیا دعا میں کیا لکھا ہے لا الا اللہ انتہ سبحانہ کا جو تاریخیوں میں سے پکارا کوئی معبود نہیں سوائے آپ کے آپ پاک ہیں بے شک میں ہی غلط غالب میں سے میر سے غلطی ہوئی میں ظالموں میں سے تھا دیکھیں پھر وہی جواب آ رہا ہے پس جواب دیا اللہ نے قبول کر لی اس کی دعا کو دیکھیں نجات دی اور اس کو ہم نے نجات دی من الغمی اس غم سے تو اللہ سے جب مانگتے ہیں دیکھیں جواب نیچے آ رہا ہے مومنین اور مومنین کو نجات دینا ہمارا فرد ہے مومنین کی نجات دینا اللہ کی سنت ہے اللہ کا دستور ہے تو مومن بنیں گے تو اللہ تعالیٰ تمام تکلیفوں میں سے نکالے گا اور مومن بننے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنا پڑے گا وَعَمَنُوا وَعَمَلُوا الصَّلِحَاتِ تو دعائیں قبول ہوں گی ہاتھ اٹھا اٹھا کے ہم جتنی بھی دعائیں مانگ لیں اس لیے پھر وہ گھوم پھر کے دیکھے آ جاتی ہے یادوالانسان بشر دعاؤ بالخیر انسان برائی کی دعا کرتا ہے جیسے اس کو بھلائی کرنی چاہیے تو بھلائی کی دعا خیر کی جگہ شہر اس لیے مانگ رہا اس کے باس علم نہیں ہے وہ جو اللہ سے سمجھتا ہے مانگ لیتا ہے آگے کہتا ہے وَقَالَنْ انسانِ عُجُولَا کیونکہ انسان بڑا اجلت پساند ہے ہم جلدی کے چکر میں یا اللہ جلدی سے یہ کام ہو جائے جبکہ آپ کے ساتھ اگر دیکھے آپ اللہ آپ کے ساتھ ہے تو آپ کو لڑنے کی سملنے کی توفیق عطا دے گا آپ کو سمجھ دے گا اس محول میں خوش اور قرم اور اتمنان سے رہنے کی آپ دعاوں کی قبول ہونے سے ہی اللہ کو مانتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو جائے ہو سکتا ہے وہ ہم نے شر مانگ لیا ہو تو ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ تعالی کہ اپنی دعائیں جو بھی مانگیں گے احقامات کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی طبعہ کے ساتھ ہم ایسی کوئی دعا نہیں مانگیں گے جس کے ہمیں علم نہ ہو ہم اس کی تحقیق کریں گے اور انسٹرکشنز کو فالو کریں گے اور پھر وہ حدیث پر غور کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں اگر ایسا ہوتا ہے تو ہماری عبادت میں اور اور ایمان میں اور یقین میں اور اضافہ ہوگا تو ٹرائی کرنے میں کیا ہے دنیا کے کاروبار ٹرائی کرتے ہو دنیا کی نشبہ فراز ٹرائی کرتے ہو دنیا کی نوکریاں ٹرائی کرتے ہو اللہ کی عبادت اپنی فائدے کے لئے تو کر رکے دیکھو اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ یہ بھی کرے گا وہ بھی کرے گا تو انشاءاللہ تعالی ہمیں فائدہ ہوگا وآخر دوانا الحمدللہ رب العالمين